بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے اسلامیات جماعت اول اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز صفحہ نمبر چھالیس فورٹی سکس آپ نے اپنی اسلامیات کی بک کا صفحہ نمبر چھالیس اوپن کر دینا ٹھیک ہے یہ ہے سبق نمبر چودہ نماز ہم اس کی ریٹنگ کرنا سٹارٹ کریں گے تارک اور اس کی چھوٹی بہن آئیشہ دونوں ابباجان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد سے آواز آئی کس کی آواز آئی مسجد سے آزان کی آواز آئی تو ابباجان فوراں اٹھے وضو کیا اور مسجد کی طرف جانے لگے تو تارک بھی ان کے ساتھ مسجد چل پڑا صفحہ نمبر سنتالیس فورٹی سیمن جب وہ مسجد سے واپس آئے تو آئیشہ نے پوچھا ابباجان ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں ابباجان ابباجان نے جواب دیا بیٹا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی نماز پڑھ کر ہم اس کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن رات میں اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اس کے نام یہ ہیں فجر زہر اسر مگڑیب عشاء اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں فجر زہر اسر مگڑیب عشاء اور نماز پڑھ کر ہم کس کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور جب نماز ہو ازان ہو رہی ہو تو ہمیں نماز کے لیے جلدی سے خدا ہو جانا چاہیے نیچے آپ دیکھیں کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز پڑھ کر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوتے ہیں اپنی ورک بک اوپن کریں صفحہ نمبر چھے مہا پڑھ آپ دیکھیں گے آج ہم نے نماز پڑھا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھا ہے اپنے ٹاپک آج تو اس کے سوالات ہم آج کریں گے اپنی ورک بک پر ٹھیک ہے سوال نمبر چار نمازوں کے ناموں کو ترتیب دیں نمازوں کے نام تو لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ بے ترتیبی سے لکھے ہوئے ہیں ہم نے اس کو ترتیب سے لکھنا ہے پہلے نماز کا نام آتا ہے فجر دوسرے نماز پہ آتا ہے زوہر تیسری آتی ہے نماز ہماری اثر پھر فورت ہماری ہے مغرب ہماری پانچویں نماز ہے عشاء ہم نے اس کو جیسا آپ کو ویڈیو پہ دکھایا گیا آپ نے سیم ویسے ہی لکھنا ہے اپنی ماما کی ہیلپ سے ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ دیکھیں خانوں میں دیئے گے حروف کو ملا کر پانچ نمازوں کے نام تلاش کریں یہ ہمیں حروف دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی ورک بک پہ دیکھیں اور ویڈیو پہ بھی دیکھیں کہ ہمیں حروف دیئے گئے ہیں ہم نے حروفوں کو ملا کر کیا کرنا ہے نمازوں کے ناموں کو تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نمبر ون پر آپ دیکھیں علف لکھا ہوا ہے علف کے بعد ہے فے پھر آئین آئین کے ساتھ لکھا ہوا ہے فے ہم ترطیب سے نمازوں کے نام تلاش کریں گے ٹھیک ہے فے جین رے فجر یہ کیا بنا فجر پھر ہم دیکھیں گے علف سے نیچے ہے سے سے کے نیچے ہے زوئیں زوئیں کے ساتھ ہے 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 کے ساتھ ہے رے زوہر بنتا ہے یہ ان تینوں کے گردہ آپ نے دائرہ لگاتے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو پہ دکھایا گیا ہے اب زوہر کے بعد کیوں سی نماز آتی ہے زوہر کے بعد آتی ہے اثر اثر کیسے بنے گا اب دیکھیں علف کے ساتھ ہے فے سب سے اوپر لکھا ہے علف کے ساتھ ہے فے فے کے ساتھ ہے آئین آئین کے نیچے آئین سے ہم سرکل کرنا سٹارٹ کریں گے آئین کے نیچے ہے سواد سواد کے نیچے ہے رے تو یہ بنے گا اثر ٹھیک ہے اثر کے بعد ہماری نماز آتی ہے مغرب کی ٹھیک ہے تو رے کے نیچے ہی اثر کے رے کے نیچے ہی میم ہے ٹھیک ہے میم کے ساتھ میم سے ہم نے دائرہ لگانا سٹارٹ کرنا ہے میم کے ساتھ ہے گوائن گوائن کے ساتھ ہے رے رے کے ساتھ ہے بے تو یہ بنے گا مغرب ٹھیک ہے مغرب اب بے کے نیچے ہی بے کے نیچے ہی آئین ہے ہم نے آئین سے ایک دائرہ لگانا سٹارٹ کرنا ہے آئین کے ساتھ ہے شین شین کے نیچے ہے علف اور علف کے نیچے ہے حمزہ یہ بنے گا عشاء اسی طرح ہماری پانچ ناموں کے پانچ نام تلاش ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نمازوں کے نام تلاش ہو گئے ہیں اب دیکھیں سوال نمبر چھے سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک ہے آزان کی آواز کہاں سے آئی آزان کی ہمیں کہاں سے آتی ہے ہمیں تو مسجد سے آتی ہے تو آپ نے جواب میں جیم آگے جو لائن بنی ہے آزان کی آواز مسجد سے آئی سوال نمبر دو تارک ابباجان کے ساتھ کیوں گیا اس کا جواب لکھیں گے نماز پڑھنے کے لئے سوال نمبر تین نماز پڑھ کر ہم کس کا حکم مانتے ہیں اس کا جواب ہے نماز پڑھ کر ہم ہم نے اپنی بک میں یہ بھی ریٹ کیا کہ ہم میں نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے تو اس کا جواب ہے اللہ تعالی کا سوال نمبر چار دیکھیں پانچ نمازوں کے نام بتائیں ٹھیک ہے پانچ نمازوں کے نام آپ کو آگے ہیں آپ نے یہاں پر پیارے پیارے سے لکھ دینے آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے آگے پیچھے نہیں کرنا فجر زہر اسر مغرب عشاء بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ